پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد رفان جھارکن دوستو آج آپ کے سامنے ایک اللہ کے ولی کی ایسی کرامت رکھنے جا رہے ہیں دوستو جس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا پیارے دوستو ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کیا طاقت کیا قوت عطا کر رکھا ہے جہاں آج ہم لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے نظر پڑتی ہے وہاں وہاں اللہ کے ولیوں کا آستانہ نظر آتا ہے لیکن دوستو ایک ایسے اللہ کے ولی جن کو دنیا جمانہ قطب ربانی محبوب سبحانی کنزیل نورانی سیدنا سیک عبدالقادر زیلانی کے نام سے جانتی ہے آج انہی بڑے پیر دستگیر روسن جمیر کی ایک ایسی کرامت آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں دوستو جس کو سن کر یقیناً آپ کا کلیجہ خس ہو جائے گا پیارے دوستو کیا ہوا جب غوث پاک کی نجر ایک کسائی کی دکان پر پڑی تو کسائی کے دکان پر ٹنگی ہوئی بکری کا ماس بھی بول اٹھا اور اس نے غوث پاک کو جو کچھ بتایا وہ سن کر آپ بھی تھر رہا جائیں گے اور اس کے بعد غوث پاک نے اس دکاندار سے جو کہا دوستو وہ سننے کے بعد وہ دکاندار بہوں سو کر وہیں پر گر جاتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے دوستو جان کر یقیناً آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے تو دوستو ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے آپ حضرات سے عدبن گجارس کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ بھی اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہیں اگر آپ بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے کر دیجئے لائک بیل کے بٹن کو کر دیجئے اون اور آل نوٹفیکیشن کے اپسن کو دبالے تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو غوث پاک کا نام سن کر بڑی بڑی کرامتیں سامنے نظر آنے لگتی ہے کیونکہ جن کے پاس بھی جرا سا بھی علم ہے وہ غوث پاک کے بارے میں ضرور جانتے ہیں اور ان کے کرامتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور اسی طریقے کا ایک کرامت تب جاہر ہوا جب غوث پاک بڑے پیر دستگیر روسن جمیر ایک باجار سے گجر رہے تھے اور باجار کے سامنے سے اس جگہ سے گجر رہے تھے جہاں مٹن کی دکان خسی کی دکان تھی اور وہاں بکری ٹنگی ہوئی تھی وہ بکری جو جیبا ہو چکی تھی وہ بکری جو بکنے کو تیار تھی لیکن اس بکری کے ماس نے میٹھ نے غوث پاک کو جو بتایا آپ بھی حیرت میں آ جاؤ گے دوستو یہ واقعہ آپ تک پہنچائیں اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ آپ کے نظر کروں ایک بار کا واقعہ ہے دوستو کہ بڑے پیر دستگیر روسن زمیر کے پاس تین یہودی نصرانی آتے ہیں جب تین یہودی نصرانی بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بڑے پیر ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے ہیں جب اسلام کی دعوت غوث پاک نے ان تین نصرانی یہودیوں کے سامنے رکھا تو پہلے وہ نصرانی یہودی اس دعوت کو اس انداز میں نہیں قبول کرتے ہیں جس طریقے سے ان کو قبول کرنا تھا بارکیف غوث پاک نے ان تینوں کو دودھ کا ایک ایک گھونٹ پلایا جب غوث پاک نے ان تینوں یہودی نصرانیوں کو دودھ کا ایک ایک گھونٹ پلایا تو وہ تینوں نصرانی یہودی نصرانی اپنی زبان سے کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم نے غوث پاک کے ہاتھوں سے دودھ کا وہ گھونٹ پیا ابھی وہ دودھ کا کترہ ہمارے حلق سے اندر بھی نہیں گیا تھا کہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنے لگا کلمہ کا ورد ہونے لگا دوستو جب یہ قیفیت تاری ہو گئی ان لوگوں میں ان لوگوں کے اندر وہ کلمہ پڑھنے لگے دودھ کا گھونٹ موں پہ جاتے ہی تو پھر ان لوگوں کے جہن کو اس قدر رب تبارک و تعالی نے صاف کر دیا کہ وہ تینوں یہودی نصرانی بڑے پیر دستگیر کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو روایت میں آتا ہے کہ بڑے پیر دستگیر نے ان تینوں کے آنکھ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیرا ہے جیسے ہی بڑے پیر نے ہاتھ پھیرا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ان کے نزدیک جو لوگ رہتے تھے ان کا حال ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی رکھ دیتا ہے کہ وہ لوگوں جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ان کے بعد ان کا کیا حال ہوا وہ تمام چیز ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو دوستو یہ ہے بڑے پیر دستگیر کی کرامت بہر قیب دوستو اب ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر گوست بکری کا گوست خود بڑے پیر سے بات کرنے لگا دوستو بڑے پیر دستگیر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جب مارکٹ باجار سے جب گجر رہے تھے تو سامنے سے کسائی کی دکان تھی اور وہاں پر بکری کا گوست ٹنگے ہویا تھا جیسے ہی بڑے پیر اس دکان سے گجرنے لگے کہ وہ ٹنگا ہوا بکری کا گوست بڑے پیر سے یہ کہنے لگا کہ یا غوث پاک میں مردار بکری کا گوست ہوں میں مردار بکری کا گوست ہوں یہ بات بڑے پیر نے جیسے ہی سنا اس کسائی سے کہا کہ تم نے جس بکری کو ٹانگ رکھا ہے یہ مردار بکری کا گوست ہے جب غوث پاک نے کسائی کے سامنے یہ بات رکھ دی تو مارے ڈر مارے حیبت کے وہ کسائی تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے بعد وہ گر جاتا ہے گرنے کے بعد اس کے اوپر بےہوسی تاری ہو جاتی ہے بےہوس ہو جاتا ہے بےہوس ہونے کے بعد جب کچھ وقت کے بعد اس کو یہ خونس آتا ہے خونس میں آنے کے بعد وہ انسان غوث پاک کے قدموں میں گر جاتا ہے چونکہ دوستو جو گوست وہ بیچ رہا تھا در حقیقت وہ مردار بکری کا گوست تھا لیکن جیسے ہی وہ اس مردار گوست جو کی ایک طریقے کے مسلمانوں پر حرام تھا لیکن یہ انسان منافع کمانے کے لیے اس حرام گوست کو باجار میں بیچ رہا تھا لیکن غوث پاک کو دیکھ کر وہ خونسی کا گوست وہ میٹ ٹنگا ہوا میٹ اپنے جبان حال سے غوث پاک کو کہتا ہے کہ یا غوث میں مردار بکری کا مال ہوں اور جیسے ہی غوث پاک نے اس قسائی سے کہا کہ تم جو بیچ رہے ہو یہ مردار بکری کا گوست ہے اس کے اوپر حیبت تاری ہو جاتا ہے وہ گس کا کر گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد بےہوس ہوتا ہے بےہوس کے بعد اٹھ کر غوث پاک کے قدموں میں چلا جاتا ہے اور اس غلط کام کرنے سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ انسان غوث پاک کے ہاتھ میں وہ کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور تمام غلط کام جو کرتا تھا وہ اپنی زندگی میں اس سے وہ رجوع کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے دوستو یہ سان ہے بڑے پیر دستگیر کی یہاں تک کہا جاتا ہے دوستو کہ جو بڑے پیر دستگیر کا جو مرید ہوگا اس کی موت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یعنی کہ دوستو غوث پاک کا مرید تب تک اس دنیا میں موجود رہے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے توبہ کرنے کے بعد ہی اس کو موت آ سکتی ہے یعنی ایمان کے ساتھ غوث پاک کا مرید دنیا چھوڑ کر جائے گا